اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب اور بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہوگا اس میں شامی کباب میں مسالوں میں اچھا دیکھیں میں نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے اور اس میں یہ ایک کپ ہم چینی کی دال لے لیں گے اس کو چن کے دھو کر اور یہ ابھی ہم قیمے میں ڈالیں گے اچھا مسالوں میں ہم نے ایک چمچہ کالا زیرہ لیا ہے ایک چمچہ سفید زیرہ لیا ہے یہ سب کچھ میں نے دھو لیا ہے اس میں مٹی ہوتی ہے دو سے تین آپ نے یہ دارچینی لے لینے ہیں بارہ جو ہے ہم نے گول ڈال میرچ لے لی ہے ادرک لہسن ایک ایک چمچہ سابود ڈالے گا یہ دو جو ہے بڑی الائچی ہے چاہے تو دانے بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ ہے ہماری بارہ سے چودہ ہماری کالی مرچے ہیں چھے ہماری لونگے ہیں اس سب کو جب ہمارا جائے گا یہ ایک کپ ہے ڈال دی ہے آدھا کلو تیمے میں میں نے دال اور مسالے ملا دی ہیں اب میں شان کا شامی کباب کا آدھا کلو والا ساشے ملاوں گی یہ ضرور ڈالی گا اس سے ٹیسٹ اٹھتا ہے اب یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی کوٹی مرچ اس کے بعد ڈالوں گی میں نمک دیکھیں یہ تو ساشے ڈال ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی ٹکہ مسالے کے دو ٹیبل سپون ٹکہ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے چاہے تو آپ نمک الگ سے نہ ملائیے کیونکہ ہمارے دو مسالے اس کے اندر گئے ہیں دونوں میں نمک ہوتا ہے بعد میں چک کے آپ نمک ملا سکتے ہیں یہ ساشے ضرور ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ اٹھتا ہے ہمارا یہ دیکھیں ہمارا قیمہ ہو رہا ہے بوائل جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے گا سب چیزیں گل جائیں گی اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی پھر اس کے اندر وہ جیسے ہرا مسالہ ڈالتا ہے ہرا دھنیا ہری مرچنجو ڈالتی ہیں وہ ڈالیں گے ہم لوگ یہ پانی خوشک ہو چکا ہے قیمہ کا اب میں نے اس کے اندر ایک انڈا توڑ کے ملایا ہے یہ انڈا بائنڈر کا کام دے گا آپ بھی ملائیے گا ایک انڈا دیکھیں کباب کے مسالے میں میں دو یہ ڈش کے بڑے چمچے کارن فلور ملا رہی ہوں اچھا کارن فلور ہمارا بائنڈنگ کا کام دے گا لیکن کارن فلور زیادہ نہیں ملائیے گا کارن فلور زیادہ ملانے سے لئی جائے سے کباب بنیں گے بھور بھورے الگ الگ دانے دار نہیں بنیں گے اگر آپ کو بائنڈنگ اس کی زیادہ چاہیے تو ایک انڈا توڑ کے اور ملا لیجیے گا اس کے بعد میں چھے سے ساتھ ہری مرچیں اس میں کٹ کے ڈالوں گی اور یہی دو چمچے بڑے بھر کے دہی ڈالوں گی اس کو کر لیں گے اب ہم مکس اچھی طرح یہ دیکھیں میں نے ہرہ دھنیا پودینہ الگ کتر لیا تھا اور اوملیٹ کٹ باریک پیاز کٹ لی تھی اس کو میں آپ کو بھر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگ اس طرح بھر کے بھی کباب بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہرہ دھنیا پودینہ میں نے اس کے اندر فل کیا ہے اب میں تھوڑی سی پیاز اس کے اندر فل کروں گی کچھ لوگ اس کے اندر ہری مرچیں بھی فل کرتے ہیں اور دہی بھی فل کرتے ہیں دہی کا پانی نکال کے ململ کے کپڑے سے دہی کو بھی اس کے اندر فل کیا جاتا ہے میں فلنگ والے نہیں بنا رہی میں سارا مسالہ کبابوں میں ملا دوں گی میں صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھے اور مزے کے لگتے ہیں کسی کم کوئی مہمان آ جائے تو اس کے سامنے یہ پیش کریں اچھے لگیں گے اس کا سائز تھوڑا بڑا بنتا ہے کیونکہ فلنگ کی وجہ سے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے مسئلہ 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 اس سے تونوں گیا کوئی sucedنی توy BBQ مسئلہ ابوا Digital بڑا جين جوتا نہیں طرح بنائیے گا اور کل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں ہم نے سہری کے لیے یہ بنائے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اللہ حافظ